وفاقی کابینہ کا کرونا کے پھیلاؤں کے باوجود اپوزشن کے جلسوں پر اظہار تشویش وزیراعظم عمران خان نے کہا اپوزشن عوام کی جانوں سے کھیل رہی ہے انہیں جلسوں سے نہیں روکیں گے ایکسپوز ہونے دیں گے عوام کو بتائیں گے ان کے جلسوں سے کرونا پھیل رہا ہے وزیراعظم کا فرانس کے بائیکارٹ پر مسلم امہ سے مشابرت کا بھی فیصلہ ٹاسک وزیراعقارجہ کے سپورٹ تحریک کا اگلا لاحے عمل تیہ کرنے کے لیے اسلام آباد میں پی ٹی ایم کا سابرہ اچلاس مریم نواز بلاول بھٹو آفتاب شرپاؤں اور دیگر شری تیرہ دسمبر کو لاہور میں جلسے لانگ مارچ اور اسمبلیوں سے اسطیفوں پر غور فضل الرحمان نے کہا موجودہ حکومت قابل قبول نہیں ہر صورت گھر بھیج کر رہیں گے نون لیگ تمام ایوانوں سے اسطیفوں پر پارٹی کو رازی کرنے میں ناقام افتدائی طور پر دونوں جماعتیں صرف قومی اسمبلی سے اسطیفوں پر متفق ہو سکیں سینٹ اور سند اسمبلی سے اسطیفوں پر اتفاق نہیں ہوا ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم نے اسطیفوں کا آپشن فوری استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا جلسوں کے بعد اگلے مرحلے کا آغاز جنوری سے لانگ مارچ سے ہوگا مسلم لیگ نون کے بعد جے یو آئی ارکان بھی پارٹی قیادت کو اسطیفے جمع کروانے لگے جے یو آئی کے چودہ ارکان نے قومی اسمبلی اور چار سینٹرز نے اسطیفے فضل رحمان کو ارسال کر دیئے بلوچستان اوکیپی اسمبلیوں کے ارکان کو اسطیفے تیار رکھنے کی ہدایت نون لیگ کے ارکان کی طرف سے بھی پارٹی قیادت کو اسطیفے جمع کروانے کا سلسلہ جاری حکومت نے پی ڈی ایم کی میٹنگ کو کرپٹ مافیا کے تابداروں کا اجلاس قرار دے دیا وفاقی وزور اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں ان کا ایجنڈا لوٹی دولت بچانا اور شر انگیزی ہے یہ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کا منصوبہ بنائیں گے پر دوست آشکابان نے کہا شوقیا فنکار عوام کی زندگیوں سے کھیل کر سیاست کا نشہ پورا کرنا چاہتے ہیں ان کو سیاسی پلیٹ فارم پر جواب دیا جائے گا اسمبلیہ عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے ہی افادیت خود چکی ساد رفیق کا بھٹا چاک لاہور میں کنونشن سے خطاب بولے لوگ جالی حکومت صرف چھٹکارہ چاہتے ہیں پرانے پاکستان میں لوگوں کا روزگار چلتا تھا ایاز صادق بولے تیرا دسمبر فیصلے کا دن ہے فضل الرحمان کی سوچ ٹھیک تھی جالی اسمبلیوں سے حلف نہ اٹھائیں خانچہ آسف نے کہا لاہور جلسے کا فیصلہ پورے پاکستان پر لاغو ہوگا اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے کرونا وائرس کی دوسری لہر ایک روز میں سب سے زیادہ نواسی امواد دوہزار آٹھ سو پچھانسی نئے کیسز بھی ریپورٹ کراچھ میں مصبت کیسز کی شرعہ 21.8 فیصہ تک پہنچ گئی کرونا وائرس خیب پختونخواہ کی ڈاکٹر آلیہ سفراس کی بھی جان لے گیا فیصل سلطان کہتے ہیں شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو دوسری لہر کو بھی نیچے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے کرونا وائرس کی صورتحال خطرنات محلق وباستے بچاؤ صرف احتیاط شہری ایسو پیس پر عمل کر کے عوامی آگاہی مہم کا حصہ بننے لگے آپ بھی حفاظت اقدامات کریں ماسک لگائیں تصویر بنائیں اور 92 نیوز کو واتس ایپ کر کے عوامی آگاہی مہم کا حصہ بنیں واتس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر معروف تاجر رہنما سراج قاسم تیلی دوبائی میں انتقال کر گئے موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی سراج قاسم تیلی ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے رہے خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے بھی نواز آگیا صدر وزیراعظم گورنر سن سمیت سیاسی شخصیات اور تاجر رہنماوں کا اظہار افسوس ایمکیو ایم پاکستان نے پھر لاپتہ کارکنان کا معاملہ کابینہ میں اٹھا دیا وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وفاقی وزیر امین انحق کا لاپتہ کارکنان کے معاملے پر تشویش کا اظہار وزیراعظم نے ایمکیو ایم کی لاپتہ کارکنان کا معاملہ وزیر داخلہ کو دیکھنے کی ہدایت کی محروف عالم دین مفتی زرولی خان کناچی میں سپوردہ خان نماز جنازہ گلچن اکمال میں ادا کی گئی علماء کرام اور طلبہ سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی مفتی زرولی شیخ الحدیث اور مدرسہ احسان العلوم کے سابرہ تھے دیر بالہ میں میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری کمرات، لواری ٹاپ، ہاتن درہ، کلکوٹ، سمیت، مقلف علاقوں میں برفباری ہوئی بارش اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ علی پر چٹھا، گجنوالا، گجرات میں بھی بارش ہوئی برطانیہ عوامی سطح پر کرونا ویکسین استعمال کرنے والا پہلا ملک بن گیا شمالی آئرلینڈ کی نوے سالہ خاتون کو ویکسین لگائی گئی پہلے مرحلے میں تیبی عملے اور کیئر ہوم سٹاف کو ویکسین دی جائے گی کینیڈا کبھی آئندہ ہفتے سے شہریوں کو کرونا ویکسین نشن کا اعلان اور نیوزیلینڈ میں موجود پاکستان کرکی ٹیم کی آئیسولیشن ختم سکوٹ کے باون ارکان کرائیسٹ چرچ سے کوئنس ٹاؤن پہنچ گئے کوئنس ٹاؤن میں پاکستان شاہینز کا سکوٹ اور باقی ارکان الگ الگ ہوتیل میں قیام کریں گے قومی سکوٹ پریکٹس کا آغاز کل سے کرے گا پانچ سیمڈ پلانٹ اس سرمایہ کاری سے پنجاب میں لگنے جا رہے ہیں اور جس کے تحت چالیس ہزار ٹن روزانہ کی بنیاد پہ سیمڈ کی پاداوار میں اضافہ ہوگا یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ پرفام نہیں کر رہی کنسٹرکشن انڈسٹری نے جس طرح بھوم لیا اور اس کی وجہ سے سیمڈ کی جو کلیت تھی ڈیمانڈ زیادہ تھی سپلائے شارٹ تھی اس کو فیل فار پورا کرتے ہوئے یہ پانچ سیمڈ پلانٹس کے اندر دو سو عرب کی سرمایہ کاری کی آج کیابنٹ نے باز عابطہ منظوری دی ہے اس کے علاوہ صبح میں مزید گیارہ سیمنٹ پلانٹ لگانے کے حوالے سے متلکہ منسٹری کو وزیراعالہ عثمان بزدار نے ترجیحی بنیادوں پر اس پرپوزل کو کیابنٹ میں لانے کا ہدایہ دی ہیں پہلی دفعہ جو ہے وہ نوے روز کے اندر سیمنٹ پلانٹس لگانے کے لیے انو سیز جو ہے ان کا اجراہ کیا گیا ہے اور ون ونڈو آپریشن کے ذریعے جتنے متلکہ میک میں ہیں کیونکہ یہاں ایک فیکٹری لگانے کے لیے جو دس اداروں کے دھکے کھانے پڑتے تھے اس عمل کو سہل آسان اور بروقت کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشن کے تحت ٹائم لائن فکس کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن کسی انڈسٹری کے لیے حکومت پنجاب کو اور متلکہ منسٹری کو وصول ہوگی تو نوے روز کے اندر اندر ان کو این او سیز دیے جائیں گے کیونکہ ہمارے ہاں جو چیلنج ہے کہ ہارڈ ایریاز کے اندر دور دراز علاقوں کے اندر پس ماندہ دہات کے اندر ٹیچرز نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ بڑے شہر اور پریولیشٹ ایریاز میں زیادہ خواہش باند ہوتے ہیں تو ایک پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیلنج آرہا تھا آج کیابنٹ نے